چکوال شہر چکوال تاریخی سے آتی مقامات کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے لیکن آج ہم آپ کو صرف چکوال شہر کی وزٹ کروانے جا رہے ہیں ویڈیو پر مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکے آج ہم اپنے ناظرین کو چکوال کی مین شہرات کا وزٹ کروائیں گے اور ان پر مجود اہم مقامات سے متعلق معلومات دیں گے سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو شہدہ پارک چکوال کے مناظر دکھانے جا رہے ہیں بہت جلد اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی جائے گی شہدہ پارک کا افتتاہ سپتمبر 2021 میں کیا گیا تھا شہدہ پارک چکوال کا ایک خوبصورت اور منفرد پارک ہے آپ اپنی سکرین پر شہدہ پارک چکوال کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پارک فیملیز کے لیے صرف ہفتہ اور اتوار کے دن اوپن ہوتا ہے اس پارک میں فیملی کے علاوہ داخلہ ممنوع ہے اب اپنی سکرین پر خدمت مرکز چکوال کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک چھت کے نیچے سیکڑوں سہولیات شہریوں کو فرام کی جاتی ہیں اس کا سابقہ نام کمیونٹی سنٹر چکوال تھا ہم تلگن روڈ پر چکوال شہر کی جانب جا رہے ہیں پولیس ٹیشن صدر چکوال کے مناظر ریسکیو ون ون ٹو ٹو چکوال کا مین سٹیشن جو تھانہ صدر چکوال سے بلکل منسلک اور اس کے ساتھ واقعہ ہے ابھی جی ہم ون ٹو چوک جس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے شہدہ چوک کلمہ چوک اور کشمیر چوک کے نام سے لوگ جانتے ہیں اس کے ویوز آپ کو دکھاتے ہیں بہت پیارا موسم ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر بارش ہوئی ہے یادگار شہدہ کا خوبصورت منظر جو عام فورسس کے شہدہ کی یاد میں بنائی گئی ہے پولیس خدمت مرکز بھی اسی یادگار شہدہ سے قریب واقعہ ہے یہاں سے ایک روڈ پنڈی بائی پاس جسے کہا جاتا ہے وہ نکلتا ہے اور اسے کشمیر روڈ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور دوسرا لنک روڈ گورنمنٹ کالج خواتین کو ٹچ کرتا ہے چکوال کا یہ واحد چوک ہے جہاں پہ ٹریفک سگنل موجود تو ہے لیکن وہ زیادہ تار انسروسیبل حالت میں ہوتا ہے ابھی ہم چکوال شہر کی جانب موو کر رہے ہیں تلہ گند روڈ پر خوبصورت مناظر جی پیو چکوال جنرل پوسٹ آفس نسار سویٹس چکوال کی سب سے پرانی سویٹ شاپس بارش کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوڈ گلہ منڈی چکوال کو جاتی ہے الائنس ٹریفل سروس ٹرانسپورٹ لاری اڈا چکوال اس کے سامنے موجود دوسری اڈے کی رینوویشن چل رہی ہے گومت ہائی سکول نمبر ایک چکوال کی بلنے کا خوبصورت منظر اور بھون چوک دہ ہب آف سٹی یہاں سے بھون روڈ نکل رہی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ آرہ بازار کو جاتی ہے پہلوان سویٹس اینڈ پہلوان روڈی چکوال کی ایک مشہور دیسی گھی سے بنی سوغات باب چکوال چکوال کے مرکزی اور قدیمی بازار کی انٹرنس کے خوبصورت مناظر جسے چکوال کے دروازے سے منصوب کیا جاتا ہے اور چکوال کا سب سے اہم تجارتی مرکز ہے یہ روڈ ادو بازار چکوال کو لیڈ کرتی ہے مووووونگ تورز تحسیل چوق چکوال ہسیتل گھاد کو لیٹ کرتا ہوا لنگ روڈ ابھی تک ہم تلگنگ روڈ چکوال پر موو کر رہے ہیں خوبصورت ریڈ کلر کی بیلڈنگ یوپی چارچ چکوال کی بیلڈنگ بہت خوبصورت کلر ایچ ڈی پیو سدر سرکل چکوال کا آفس اور اس سے بلکل منسلک تھانہ سٹی چکوال کی بیلڈنگ اور ابھی ہم موجود ہیں جی تحصیل چوک چکوال میں اس چوک کو غازی مورید حسین چوک بھی کہا جاتا ہے غازی مورید حسین کا تعلق یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود قصبہ کریالہ سے ہے جو ایک عاشق رسول تھے ان سے متعلق بہت جلد ایک ویڈیو بنا کر ابلوڈ کی جائے گی تحصیل چوک کے خوبصورت مناظر جہاں دیوار پر چکوال کی ثقافت کو ڈسپلی کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ دھنی نسل کے بیل چکوال کی ثقافت چکوال میں پائے جانے والے مور چکوال میں خطہ عرض میں صرف چکوال کی سرزمین پر اڑیال پایا جاتا ہے جو کہ اب نایاب ہو چکا ہے اس کی تصویر یہاں پہ ڈسپلی کی گئی ہے علاقہ دھنی کی ثقافت کو ڈسپلی کیا گیا ہے یہ جی تحصیل چوک چکوال میں خوبصورت مناظر ہیں جی ورڈ کے سب سے لارجسٹ جو ٹرک آرٹ کے مناظر ہیں جو ٹرک آرٹ پینٹنگ ہے چکوال کے تحصیل چوک پر یہ کی گئی ہے ٹرک آرٹ پینٹنگ ایک سپیشل قسم کی پینٹنگ ہے جو ٹرک وغیرہ بھی کی جاتی ہے اور یہ سب سے لمبی دنیا کی دیوار ہے جہاں پہ یہ ٹرک وال پینٹنگ کی گئی ہے یہاں پر چکوال کی ثقافت ڈاکٹر علامہ اقبال اور قید عظم محمد علی جناب اڑیال دھنی نسل کے بیلوں کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پارٹ کا ویو اس جگہ کو دیا گیا ہے دیسیل چوک میں موجود ایک خوبصورت مسجد پینوال روڈ چکوال اے سی آفیس چکوال نیکس روڈ لیڈنگ ٹوارڈز ریڈی بازار چکوال یہاں پہ ٹھئے لگائی گئے ہیں ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل چکوال ڈی ایس کیو چکوال کی بلڈنگ ہے جی ابھی ہم تحصیل چوک سے جیلم روڈ پر چوہ چوک کی جانب موف کر رہے ہیں آج شام ہونے والی ہلکی بارش کے باعث موسم بہت خوشگوار اور خوبصورت مناظر جیلم روڈ چکوال کی ہم چوہ چوک تک جائیں گے اور وہاں سے پھر یوٹن دیتے ہوئے واپس پنڈی روڈ کی طرف موف کریں گے آسمان پر خوبصورت بادلوں کا منظر پھر ج پھر پھر خوبصورت میک بہت پھر ثارت پھر جسم s ہے اور یہاں سے اپراکس نائنٹی کلومیٹر کے ڈسٹس پر جیلم شہر موجود ہے چوہ چوک چکوال یہاں سے روڈ سپلٹ آور ہوتا ہے چکوال کی تحصیل چوہ سیدن شاہ یہاں سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ روڈ چوہ سیدن شاہ کو لیڈ کرتی ہے چوہ چوک چکوال یہ مین روڈ جو سوہاوہ کو ٹچ کر کے دینہ سے ہوتی ہوئی جیلم کو جاتی ہے جیلم روڈ کے بعد واپس تحصیل چوک چکوال کی جانب کا مزن ابھی ہم راولپنڈی روڈ پر موف کر رہے ہیں جی ہمارے لیفٹ اینڈ پر گورنمٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج چکوال اور عارضی طور پر اسی بلڈنگ اسی آہاتہ میں اکوموڈیٹ کی گئی یونیورسٹی اف چکوال نادرہ آفیسز پاسپورٹ آفیسز پرائیویٹ ہسپٹلز مادر اینڈ کیر ہسپٹل اور ہم پنڈی پھاٹک پر پہنچ چکے ہیں پنڈی پھاٹک سے ہم فردر پنڈی بائی پاس روڈ کشمیل روڈ پر لیں گے جو ون فائف یادگار شہدہ چوک کو ٹچ کرتا ہے پنڈی پھاٹک پر ایک نئے بنائے گے زلی انتظامیہ کی طرف سے پارک چھوٹے سے پارک کے خوبصورت مناظر یہ پارک لیسنٹلی ڈسٹرک گورنمٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے خوبصورت پر سکون ماحول چکوال کی قدیمی ثقافت مادوم ہوتی ہوئی ثقافت راہت کا ایک سیمپل یہاں پر ڈسپلی کیا گیا ہے جاؤگن کے لیے خوبصورت بہترین زگ زگ ڈیک موجود پھول اس پارک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں گاولپنڈی بائی پاس روڈ چکوال کشمی روڈ بھی اسے کہا جاتا ہے غلہ منڈی میں موجود خوبصورت مسجد کا لمبا مینار چکوال شہر میں موجود الائٹ پارک چکوال کے مناظر جس کے درمیان میں ایک پختہ ٹریک موجود ہے اور اس کی سائیڈوں پر جاؤگن کے لیے ایک اچھا ٹریک ایک اور فلائے پارک کے مرکز میں سے اوپر سے اسے کروز کرتا ہے شام کے وقت فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ سامنے آپ اپنی سکرین پر ریلوے سٹیشن چکوال کی پرانی اور انسرویسیبل بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کبھی ریلوے ٹریک گزرتا تھا اور ریل گاڑی کی عامد و رفت ہوا کرتی تھی چکوال پاکستان کا واحد علاقہ جہاں پر ریلوے سٹیشن کی چند اماعتیں مختلف جگہوں پر موجود لیکن یہاں پر ٹریک موجود نہیں ہے چکوال کی ریلوے اور ان بلڈنگ پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر جلد اپلوڈ کی جائے گی خستہ حال بلڈنگ کے مناظر انتظارگاہ فسٹ کلاس ٹرین میں سفر کرنے والوں کی ریلوے سٹیشن کی مخدوش اماعت جس کی چھتیں بھی گر چکی ہیں بلڈنگ پر لکھے ہوئے قدے ہوئے چکوال کے آثار بھی وقت کے ساتھ ختم ہونے کو ہیں ریلوے روڈ چکوال پر موف کر رہے ہیں جی پردر غلام انڈی آتی ہے اس روڈ پر اور یہ روڈ تلگنگ روڈ کو جا کر ٹچ کرتا ہے مغرب کا وقت گزر چکا ہے اور کسی بھی وقت اندھیرہ ہوا چاہتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون کی دوسرے کیمپس کی بلڈنگ کے بلکل سامنے غلام انڈی چکوال واقعہ ہے جہاں پر تمام آڑتی شام ہونے کے باعث اپنی دکانیں بند کر کے گھروں کو جا چکے ہیں کمیٹی باغ روڈ چکوال چکوال کا ایک خوبصورت پارک کمیٹی باغ کمیٹی باغ پر جلد ایک ویڈیو اپنے ناظرین کیلئے اپلوڈ کی جائے گی شام کا منظر رات کے اندھیرے میں ڈھلتا ہوا جس وجہ سے ہم فردر اپنی ویڈیو کو کانٹینیو نہیں رکھ سکیں گے خوبصورت مناظر فیملی کے لئے ایک بیدرین تفریقہ بچوں کے لئے جھولے سٹنگ ایلیا وارکنگ ٹیک موجود موسیقی تلگنگ روڈ پر اوڈروال چوک یہ سامنے لنک روڈ نیلا روڈ کہلاتا ہے موسیقی تلگنگ روڈ پر اوڈروال چوک سے ون فائف چوک کی جانب یہ سیمند مال کی بلڈنگ یہاں پہ بند رہی ہے چکوال کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ چکوال کا شاپنگ ہبے جی امپوریوم مال ہے کوہ نور ہے اس کے سامنے ہسیب پلازا ہے تلگنگ روڈ چکوال یہ لنک روڈ گرلز کالج روڈ کی طرف جاتا ہے یہاں سے گرلز کالج روڈ چکوال موسیقی ایک بزنس شاپنگ مال مشہور مال ہے چکوال کا یہ سبزی منڈی کے فرنٹ کا ایلیا ہے اور اس کی پیچھے سبزی منڈی واقع ہے اس پلازے کی بیک سائٹ پہ موسیپل سٹیڈیوم چکوال واقع ہے اور بلکل اسی سے منسلک فروٹ منڈی چکوال آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں تینکیو ویڈی مچ سٹے بلیسٹ اللہ نے کے باان